السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیرے سے ہوں گے تو آج میں ایک اور نیا ڈیزائن لے کر آئی ہوں آپ کے لئے سلیوز اور دامن کا تو رنگ کے ساتھ ہم اس کو تیار کریں گے ساتھ میں ہم اورگینزہ یوز کریں گے بہت ہے زیادہ ان ہے اورگینزہ تو اس لیے میں نے سوچا میں آپ کو ایک رنگ اور اورگینزہ کے ساتھ جو ہے ڈیزائن بنانے سے کھا دیتی ہوں بہت ہی خوبصورت اور نیو ڈیزائن ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اپنے ڈریسز کی اوپر ضرور ٹرائے کرنا ہے پلین ڈریس کی اوپر میں یہاں پہ بنا رہی ہوں تو فیبرک جو ہے وہ ہم نے سارے اس میں یوز کرنے ہیں بکرم کے سمیت اور ریب میں ٹھیک ہے تو پہلے بھی میں نے آپ کو رنگ بنانا پچھلی ویڈیو میں بھی سکھائے تھے تو سیم اسی میتھرڈ کے ساتھ جو ہے ہم نے یہاں پہ بھی ان کو تیار کرنا ہے ٹھیک ہے سٹریپس کو تو ریب میں میں نے اس طرح سے بکرم دی ہے ایک ایک انچ پہ ہم یہاں پہ نشان لگائیں گے اس میں سے میں نے دو پٹیاں کٹنگ کرنی ہے تو اب اس کے ساتھ ہم نے پھر سے ایک دفعہ اور ایک ایک انچ پہ نشان لگانے ہے ٹھیک ہے اب ان کو ہم نے اس طرح سے سیدھا کر لینا ہے سکیل کی مدد سے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لائنز جہاں کر لی ہیں بلکل ان کو میں نے شیپ دی ہے سیدھی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم ان کی کٹنگ کر لیں گے اب جو ریب میں ہمارا فیبرک تھا اس کی اوپر ہم اس کو پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو رکھ لیں گے ریب کپڑے کی اوپر اور ایسے ہم اس کو آئرن کر لیں گے اچھے طریقے سے فیبرک اور بکرم آپ نے ریب ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ رنگ تیار کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی شیپ میں تو آپ نے ریب ہی رکھنی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں اس کے سائیڈ پہ جو ہے وہ ہم نے لگانی ہے دونوں طرف ایک اس طرح سے دو دو پوائنٹ کے ہم نے نشان رکھ کے تو لائنز ڈرہ کرنی ہے دونوں طرف یعنی کہ ایک پٹی کے ہم نے ایک طرف بھی نشان لگانا ہے فولڈنگ کا اور دوسری طرف بھی اور پین سے آپ جب لائنز لگائیں گے تو آپ نے تھوڑا سا دبا کے لگانا ہے جب آپ فولڈ کریں گے نا اس کو آئرن کے ساتھ تو آپ خود دیکھیں گے کہ بہت ہی ازلی جو ہے یہ فولڈ ہوتے جائیں گے یہ دیکھیں دوسری سائیڈ بھی میں اسی طرح نشان لگا لوں گی دونوں سٹریپس کے اوپر اسی طرح نشان لگا کے ان کی ہم کٹنگ کر لیں گے یہاں پہ میں نے ان کو کٹنگ کر لیا اب اس کو ہم نے کس طرح سے فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے لائنز لگائی تھی یہاں پہ اب ایک سائیڈ سے پہلے ہم اس کو فولڈ کریں گے ٹھیک ہے اس طرح ایک سائیڈ سے بھی فولڈ کریں گے دوسری سائیڈ سے بھی فولڈ کریں گے تو میں آپ کو فولڈ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اس سٹریپس کو میں نے اس طرح سے دونوں طرف سے فولڈ کی ہے اب ایک بار پھر ہم اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کریں گے یہ دیکھیں ایسے پوری ہم نے یہ پٹی جو ہے نا اسی طرح سے تیار کرنی ہے اب اس کو ہم پھر سے ایک دفعہ آئرن کر لیں گے ایک انچ سے کم آپ نے سٹریپ نہیں رکھنے ٹھیک ہے اس طرح سے فولڈنگ میں بھی ہمارا آئے گا تو اس لیے پھر ہمارے پاس جائے تھوڑی سی ہاف انچ سے بھی کم ہمارے پاس چڑھائی رہ جائے گی اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس طرح سے سٹریپ جائے وہ تیار کر لی تھی ڈبل فولڈ کر کے اب اس کے کنارے پہ بالکل ہم نے سلائے لگانی ہے ٹھیک ہے سیم اسی طریقے سے جو میں نے بلیک کلر کنٹراسٹ میں لیا تھا اس کے ساتھ تو اس کی بھی میں نے اسی طرح سے سٹریپ جو ہے نا تیار کی تھی تو پنک کلر کی اوپر میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں تو بلیک والی جو ہے وہ میں نے تیار کر لی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے کنارے پہ میں نے اس طرح سلائے لگا لیا دونوں سٹریپ جو ہے وہ میں نے اسی طرح تیار کر لی ہیں سلائل لگا کے اب ان کو ہم نے رنگ شیپ میں لے کے آنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں دو میتھڈ کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گے کہ کس طرح ہم ان کو ایزلی جو ہے وہ رنگ شیپ میں لے کے آ سکتے ہیں تو پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ہارڈ پیپر لینا ہے اس کی اوپر آپ نے اس طرح سے ایک پتی کی شیپ میں پیٹرن ڈراؤ کرنا ہے ٹھیک ہے تقریباً ایک انچ کے برابر میں نے یہاں پہ یہ لیا ہے ٹھیک ہے لیف کی جو شیپ میں نے دی ہے نا ایک انچ کے قریب ہے یہ یہ دیکھیں اب جو سلائی والی سائیڈ ہوگی وہ ہم نے اندر کی طرف رکھنی ہے اب اس کی ساتھ ساتھ ہم نے اس طرح سے اس سٹریپ کو رکھنا ہے شاور کر کے ٹھیک ہے اچھے سے آپ نے گھیلا کر لینا ہے ان پتیوں کو پھر آپ نے ان کو شیپ میں لے کے آنا ہے اس طرح سے رنگ میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو آئرن کریں گے اور یہ ہمارے پاس اس طرح سے لیپ کی شیپ میں آ جائے گی ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ڈراؤپ شیپ میں آ جائے گا ہمارے پاس رنگ ایک طریقہ یہ ہے اب جو سیکنڈ میتھڈ ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی وہ آپ کے لیے زیادہ ازی رہے گا ٹھیک ہے آپ کو ان میں سے جو اچھا لگے آپ اس کو فولو کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جہاں پہ میں ان کو تیار کروں گی جو میں نے بلیک کلر کے پہلے سے تیار کیے ہیں اس کے رنگ وہ میں نے لیے تھے اس طرح سے ساڑھے تین ان سے میں نے ٹو پوائنٹ اوپر لیے تھے ٹھیک ہے اگر آپ نے سیم اسی میئرنگ کے ساتھ آپ نے ریزائننگ کرنی ہے تو پھر آپ نے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے ساڑھے تین ان سے ٹو پوائنٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پھر اسی انچز کے ساتھ جو ہے نا کٹنگ کرنی ہے ان رنگز کی اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو آہستہ آہستہ ہم نے رنگ شیپ میں لے کے آنے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا یہاں پہ سیٹ ہو گیا اب سٹیچنگ میں ہمیں اس طرح آسانی رہے گی زیادہ ہم نے گلو سٹیک یہاں پہ یوز کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم گلو سٹیک لگائیں گے اور اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے ہم اس کو پریس کر لیں گے تو یہ ہمارا یہاں پہ اس طرح ڈراب شیپ میں رنگ جو ہے ہمارا تیار ہو چکے ٹھیک ہے اب سارے ہم نے اسی طرح تیار کرنے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سب کے سب جتنے بھی مجھے چاہیے تھے سلیو کی ریزائن کی مطابق میں نے اس طرح سے تیار کر لیے تھے بلیک بھی اور پنک بھی ٹھیک ہے اب ان کو ہم نے اٹیچ کیس طرح سے کرنا ہے یہاں پہ میں اورگینزا یوز کروں گی یہ دیکھیں اورگینزا میں نے لیا ہے ڈبل فولڈ میں تو یہ میں نے ریڈیمنٹ لیا ہے اگر آپ کے پاس فیبرک ہے تو آپ اس کو بھی ڈبل فولڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں تین انچ یہاں پہ میں نے اس طرح فولڈ کر کے اس کی چڑھائی ہے اورگینزا کی اب یہ دیکھیں سلیو کی اوپر میں اس کو اٹیچ کروں گی سلیو میں نے برابر کر کے دونوں طرف اس طرح سے کٹ لگا کے اس کو فولڈ کر لیا ہے اب یہ ہمارے پاس کریس آگئی ہے ایک تو سب سے پہلے ہم رنگ اس کی اوپر اٹیچ کریں گے اورگینزا کی اوپر تو یہاں پہ آسان میتھڈ کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گی آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو سلائی کر سکیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک ایک رنگ رکھیں گے تو ساتھ سلائی کریں گے تو اس میں جو ہے اتنی فنشنگ نہیں آئے گی تو ایک انچ ہم نے پہلے سائیڈ سے جو ہے وہ سلائی کا مارجن چھوڑنا ہے نشان لگا کے اور ہم نے اس طرح سے گلو سٹک یوز کرنی ہے ٹھیک ہے اب ایک رنگ ہم نے یہاں پہ اٹیچ کی ہے تو یہاں پہ آپ کی اپنی چوائس ہے اگر آپ زیادہ جوڑ کے لگانا چاہ رہے تو آپ زیادہ جوڑ کے لگا لیں لیکن میں نے یہاں پہ تھوڑا سا فاصلہ رکھے ان کو اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ان کو سب رنگ کو اٹیچ کر لیں گے یہاں پہ میں نے اس طرح سے دیکھیں رنگ جو ہے اٹیچ کر لی ہے اب ان کو ہم آئرن کریں گے تاکہ یہ اچھے سے فکس ہو جائیں بیک سائیڈ سے بھی ہم اس کو آئرن کریں گے اب یہ بالکل جو ہے نا اچھے طریقے سے اورگینزا کی اوپر اٹیچ ہو چکے ہیں اب ایک انچ ہم نے دوسری سائر سے بھی چھوڑ کے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے رنگ جو ہے اٹیچ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم نے سلائی کرنا ہے لیس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ والی میں شیٹر لیس یہاں پہ یوز کر رہی ہوں آپ کو جو اچھی لگے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک مشین کا جو فوٹ لگا ہوتا ہے ہم نے ایک پیر کے برابر یہاں پہ سلائی لگا نہیں ہے زیادہ ہم سلائی میں اس کو نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ہم نے رنگ بھی ہماری سیدھی سائیڈ ہے اور لیس کی سیدھی سائیڈ بھی ہم نے اسی طرح سے رکھی ہے ٹھیک ہے یہ جو سلائی میں لگا رہی ہوں لیس کی سیدھی سائیڈ ہے اب یہ ساری ریزائننگ جو ہے نا ہماری اس طرح سے یہ سیدھی سائیڈ آئے گی پہلے ہم اس طرح سے اس کو تیار کریں گے فل جو ہے نا اس ریزائن کو اس کے بعد ہم ایزیلی سلیپ کے ساتھ رکھ کے اٹیچ کر لیں گے بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں یہ اس طرح ہمارا جو ہے ریزائن تیار ہو چکے اب اس کو ہم اٹیچ کریں گے سلیپ کی اوپر یہ دیکھیں جو ہم نے سلیپ کے ساتھ کٹ لگایا تھا وہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے دو انچ کی میں نے پٹی لی تھی اس کو میں نے اندر کی طرف اس طرح سے پول کر کے آئرن کر لیا تھا اب یہ دیکھیں کٹ کی برابر جو ہے ہم نے یہاں پہ اس طرح دیزائن رکھنا ہے اور جو سلائی ہماری بیک سائیڈ سے نظر آ رہی ہوگی اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے یہ پٹی رکھنی ہے اور بلکل اس کے کنارے پہ ہم نے سلائی لگاتے جانا ہے آپ چاہیں تو پہلے آپ اس پیچ کو اٹیچ کر لیں اس کے بعد آپ اس طرح سے پٹی رکھ کے اٹیچ کر لیں تو یہاں پہ میں ایک ہی سلائی کے ساتھ اس کو اٹیچ کروں گی اس کو آپ پرنٹڈ ڈریس کی اوپر بھی تیار کر سکتے ہیں اور خاص طور پر یہ سلیوز اور دامن کا ڈیزائن ہے اگر آپ شرٹ کی اوپر بنائیں گے ساتھ پلین ٹراؤزر کر لیں گے یا لیس ایڈ کر کے تو بہت ہی اچھا لگے گا آپ کا ڈریس پلین سوٹ کی اوپر ابھی آپ تیار ہونے کے بعد دیکھیں گے کہ کتنا حبصورت ہمارا ڈیزائن تیار ہوگا تو یہاں پہ میں نے سلائی جو ہے اس کی کمپلیٹ کر لی ہے اب اس کو میں اس طرح سے اچھے سے آئرن کر لوں گی بیک سائیڈ سے میں اس کی جو پٹی میں نے اٹیچ کی ہے اس کو بھی ہم اس طرح سے فولڈ کر لیں گے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو آئرن کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فنشنگ کے ساتھ جو ہے ہماری پٹی جو ہے اس طرح سے فولڈ ہو چکی ہے بیک سائیڈ سے بھی اور سیدھی سائیڈ سے بھی اس کو میں نے آئرن کیا تھا اور اب اس کے کنارے پہ ہم سلائی لگا لیں گے ٹھیک ہے جی سلائی ہماری یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی ابھی میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاؤں گی یہ دیکھیں جی یہ ہماری جو ہے سلیپ کی فائنل لکھ ہے اور آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ اندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے سٹیچ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ پلز وغیرہ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن پلز میں یہاں پہ اٹیچ نہیں کروں گی جب ایک دفعہ ہم واش کرنے کے بعد اس کو ہم نے پریس کرنا ہوتا ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے پلز ہمارے خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے فٹنگ جو ہے اس کی سلیپ کی کر لی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی فینشنگ کے ساتھ ہمارا سلیپ یہ تیار ہو چکا ہے تو اس کو آپ دامن کے اوپر بھی ٹرائے کریں دامن اور سلیپ کی اوپر بہت ہی خوبصورت لگے گا یہ بننے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ نیو فرینڈز سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں all notification پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تب تک کے لیے اللہ حافظ